تو ابھی ہم رابی سینٹر آر یہاں پر دیکھیں کتا زیادہ راش ہے اور سب بچوں کو لے کے آگئے ساتھ مہندی لگوانے کے لیے تو سب لوگ گئے ہوئے مہندی لگوانے کے لیے اور میں بیٹھا ہوں گاڑی میں اور آپ راش دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہے اور رات کے تقریباً دو بچ چکے ہیں اور ابھی تک بھی بزار بھرا ہوا ہے اور میں بچوں کے ساتھ گئے تھا بچوں کو لے کر تو بچے ابھی مہندی لگوانے کے لیے اور طیبہ بھی ستارہ اور انیتا یہ سب لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا ابھی نمبر آنا باقی تھا بس ابھی میں تھوڑ دیر میں جا کے آیت کو اور طیبہ کو لے آتا ہوں ہاتھ کے تین بچ چکے ہیں ابھی تک لوگوں کا رش ختم نہیں ہوا اسلام علیکمائی یوریو فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے بات ہوں گے اللہ تعالیٰ پر لگو سیحت دے اللہ تعالیٰ پر لگو تمام فیملی کو خوش عباد رکھے اور آج ایک پیاری سی نئی سی صبح کا آگاہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈلیک روٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی تو میں ریڈی ہوں اور موسوا بھی ریڈی ہے اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں اور چھوٹا بیبی جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور وہ کپڑے پین کے سو گیا ہے جلدی جلدی تو جیسے اٹھے گا تو پھر ہم اس کی ویڈیو شوٹ کریں گے باہر چلتا ہوں اور موسم دیکھتے ہیں اور موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہو گیا باہر کا اور ماشاءاللہ آج عید بھی ہے اور موسم دیکھیں کتنا پیارا ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں شکر الحمدللہ ہمیں یہاں موسم جو ہے کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اسلامباد میں تو بہت ہی پیارے موسم ہیں ایک دو دن چھوڑ کے جو ہے لازمی بارش ہوتی ہے اور کافی اچھا موسم ہے اور ٹماٹوں کے پودوں کو تھوڑا اندر کر رہے تھے کیونکہ ان میں پانی بھار جاتے بہت زیادہ موسم دیکھیں کافی پیارا ہے بچے آپ کے ریڈی ہو گئے بچے ابھی نہیں رہ گئے نہیں ہوئے صلو اللہ آپ کو بہت بہت ساری عید مبارک آپ کو بہت ساری عید مبارک مبارک ساری عید تو رات کو بنی تھی سیویاں اور صبح بنیتے کوفتے تو مصطفا کفتے کھا رہے ہیں کیسے لگے مصطفا کفتے بہت اچھے بہت اچھے بنایا ہے آپ کی ممانا ہے تو میں سیویاں کھا رہا ہوں تو ماشاءاللہ سے آج بہت بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ تیز بارش اور میں بارش میں سوئیاں جائے کہ رہا ہوں محمسپاہ پی کھا جی جی اچھی بنی ہے بہت اچھی بنی ہے نیت کا دن کیسے ہو گیا ہے زبرت ہو گیا ہے وہ لوگوں کو پروگرام بننے ہوں گے ہم این پر یہ کریں گے وہ کریں گے اتر جائیں گے تو یہ اسے تیز بارش میں کون جائے گا وہ بھی نہیں کیا سکتا لیکن پہلے پھر موسم بھی بہت زیادہ گرم تھا نا اترین موسم جائے گا اور آپ دیکھیں یہاں کے موسم میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے ابھی بھی بارش ایک پل کا بھی پتہ نہیں ہے بارش آ بھی سکتی ہے بس یہاں کا موسم واقعی کمال کا موسم ہے ہر ایک ہفتے بعد ایک دو ہفتے بعد بہت تیز بارش ہوتی ہے بہت سے تو ہلکی بارش رات کو ہوتی رہتی ہے ایک دن دو دن چھوڑ گئے تو تیز بارش جو ہے نا وہ تیزے چوتھے پاچھے دن جو ہے نا تو باہر جو ہے زیادہ بارش ہو رہی ہے اور ابھی کہیں جا تو نہیں سکتے برحال یہ کہ گھر بیٹھ کے ہم پیمی دیکھ رہے ہیں میں موسیٰ جو ہے گیم کھیل رہے ہیں اور فوٹبال کھیل رہے ہیں تو بس یہ ہی انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو بچے بھی ریڈی ہو چکے ہیں سب ریڈی ہیں تو ابھی سب نیچے آ رہے ہیں بارش بھی ہو رہی ہے اب تو کہیں جانا بھی مشکل ہے کافی سارے پروگرام تھے جو کرنے تھے بچی ہے کہ بارش بہت زیادہ ہو گئے اور بارش رکنے کا نام بھی نہیں ہے اتنا زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے نا بادل بھی گرج رہے ہیں بجلی بھی چمک رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے تو اب کہاں جا سکتے ہیں اور صبح بارش کا بالکل بھی نام و نشان نہیں تھا بس جیسی آدھا دن گزرا بارہ کے بعد بار تو ہلکے ہلکے بادل آنا شروع ہوئے اور پھر یک دم سے بارش اتنا تیز آئی کہ کہیں بندہ بہر جا نہیں سکتا ہے اور میری طرف سے میری پوری فیملی کی طرف سے آپ سبی کو دلی عید مبارک اور آج عید کا پہلا دن ہے جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں جتنے بھی ہماری یوٹیوب فیملی ہے سبی کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک میں نے دو کام صرف کرنے ایک بڑی گاڑی کا اور اس بلیک والی گاڑی کا ٹاپ کور لینے یہ ٹاپ کور جو ہے لازمی مجھے لینے اور یہ دیکھیں بجلی چمک رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بلیو نے اکھاڑا بنایا ہوا ہے یہاں پر کشتی کرتی رہتے ہیں یہ دیکھیں رات کو بلیاں یہاں پر اکٹھی ہو جاتے ہیں گاڑی کے اوپر تو یہ آپس میں لڑتی رہتے ہیں تو اس کا ٹاپ کور جو ہے لینے لازمی ہوگی ہے سلام علیکم والیکم سلام آپ کا سب کو سلام عید مبارک ہے دو سب کو ابھی بارش جو ہے وہ رک چکی ہے اور پودے کتنے اچھے ہوگئے ہیں یہاں جا رہی ہوں اس طرف نہیں جاؤ جی دیکھو سارا پانی پانی ہے آپ نہیں جائے مہار تربوز کٹ کے آ چکا ہے ہمارے سامنے یہ دیکھیں رمضان بھئی تربوز کٹ کے لے آئے تو ابھی ہم تربوز کھانے گئے پا پا میٹھا ہے میٹھا ہے اچھا ہے آجو آجو رمضان بھئی پا پورے ایک مہینے بعد دوپیر میں کھانا کھا رہے ہیں ہاں پورے رمضان میں نہیں کھایا دوپیر میں کھانا 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 چلو چلو انجائے کرو باؤ ادھر ہم تربوز انجائے کرو چلو چلو بھئی السلام علیکم اید مبارک بہت بہت ہی مبارک ماشاءاللہ سوٹ تو اچھا پہنا ہوئے عبدالآہد نے کیا پہنا ہوئے ہاں وائٹ سوٹ کے ساتھ وائٹ وائٹ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ایدی چاہیے نہیں چاہیے دیکھو ایدی کا نام سنتے یہاں کے کھول لیتا ہے چلو ابھی اس کو ایدی دیتے ہیں تھوڑی دیر میں تو چلو جی گھر کی ساری لیٹیں جو ہیں آن کر دی ہیں یہ دیکھیں پورا گھر جگ مگا رہا ہے لیٹوں کی وجہ سے ماشاءاللہ پیارو خوبصورت لگ رہا ہے ہر طرف چاند تارے جہاں چمک رہے ہیں اور یہ چاند تارے تو چمک ہی رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں میری بیٹی جو ہے ریڈیو کے آ چکی ہے ماشاءاللہ یہ تو کتنا پیاری خوبصورت لگ رہی ہے آیت بھی ریڈی ہوگی اور ابھی باہر چلتے ہیں اور باہر کا ویو دیکھتے ہیں یہاں کی لیٹ آن کر دیتے ہیں ماشاءاللہ موسم تو کافی اچھا ہوگیا ہے بارش رکھ چکی ہے اور دور بند کر کے پھر باہر چلتے ہیں شوز پہن لوں کیونکہ چپل ہی باہر کام آئے گی یہ دیکھیں ابھی بھی بارش والا موسم بنا ہوئے ہیں کافی گہرے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور بہش بارش جو ہے وہ رکھ چکی ہے اور موسم بہت تھنڈا ہو گیا بہت تھنڈا اور مجھے لگتا ہے کہ رات کو جو ہے نا کوئی بڑی سی رضائی اورنی پڑے گی اتنا زیادہ موسم تھنڈا ہو چکا ہے کیوں رمضان ایسے ہی ہے نا بہت سر بھی ہے بہت تھنڈا ہو چکا باہر آ کے دیکھیں دوبارہ سے آسمان پر بادل چھا گیا اور اندھیرہ چھا گیا کیونکہ جب بچوں کو عیدی دینی ہو تو آپ کے پاس نئے نوٹ ہونے چاہیے تو نئے نوٹ میرے پاس ہے ہی نہیں ابھی بینک جا رہا ہوں ایٹی ایم ایٹی ایم سے پیسے نکلاتا ہوں اور بس یہ ہے کہ پرانے نوٹ نہ نکلیں نئے نوٹ نکلنے چاہیے پانچ سو والے ہزار والے جو ہیں نئے نوٹ آنے چاہیے اور اگر پرانے نکلنے چاہیے تو آکے بچوں کو دوں گا تو بچے بھی مشکل سے لیں گے نئے نوٹ چاہے سو کا ہو یا پانچ سو کا ہو تو وہ بڑی خوشی سے لے لیتے ہیں نئے نوٹ ہونا چاہیے عید پر ابھی ہم گھر سے باہر آگئے ہیں یہ دیکھیں اسمان پر بادل دیکھیں اسمان پر بادل بھی دیکھیں اور بجلے بھی چمک رہی ہے بہت ہی زبرس موسم بننا ہوا ہے اور اگر ابھی دوبارہ بارش آگئے نا بہت بڑی بارش آگئے گئے چلنے جی میں ایٹی ایم آگئے ہم تو ایٹی ایم بھائی صاحب آج نئے نوٹ نکلوانا پہلے نمہ پانچ سو کا نوٹ نکالتا ہوں دیکھتا ہوں کہ نیا ہے یا نہیں ہے اور شکر ہے کہ ایٹی ایم نے جو ہے نئے نوٹ دے دی ہے تو چلیں جی پیسے نکلوا کے واپس گھر آگئے اور ابھی چلتے ہیں اندر بچوں کے پاس دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں ہیلو بچوں کہاں ہو تو ابھی بچوں کو میں نے ایدی دے دی ہے یہ دیکھیں کیا ہے یہ ہاتھ میں پکڑ ہوئے ہیں آیت آپ کو ملے ہیں وہ کہاں گے پیسے رمضان آپ کو دے دی ہے چیز لے کے دی یا نوپیتا کی چکن لے آیت کے پیسے سے نوپیتا کا چکن لے صحیح ہے نوپیتا کا چکن لے آپ کے پیسے سے آپ کے پیسے سے چلے چلے آپ بھی پیسے دے دو نوپیتا کی چکن کے لیے آپ کو تو میں نے دی دی کوئی اور چاہیے ہی دی کتنی چاہیے یہ دیکھو یہ دیکھو چھین رہی ہے ابھی ایسا نہیں کرو لڑائی نہیں کرو تو ابھی سب کے لیے لینے گئے تھے ٹریٹ یہ دیکھیں پاستہ بھی ہے پیزہ بھی ہے کولڈرنگ بھی ہے نمک بارک بھی ہے مٹھائی بھی ہے اور سب چیز لے کے آگے ہیں اور دسترخان جو ہے لگایا ہوئے یہ سارے کا سامان جو ہے جا کر دسترخان پر رکھ دیں گے اور کولڈرنگ جو ہے میں چھپا دیتا ہوں صرف ایک کولڈرنگ جو ہے کزن کی بیٹی ہے تو ان کو دوں گا باقی کولڈرنگ جو ہے ساری کے ساری چھپا دوں گا کیونکہ موسم جو ہے وہ کافی تھنڈا ہے اور بہت زیادہ سردی ہے اور پہلے جیتنا مصطفیٰ کولڈرنگ پیتا تھا نا اب بلکل کام کر دیا ہے مصطفیٰ نے کولڈرنگ پینا اور اید کی رونکے دیکھیں اور ہمارا دسترخان جو ہے وہ سج گئے مصطفیٰ سب کو بھولا کے لئے جلدی سے بولو کھانا تھنڈا ہو جائے گا ہم نے اید جو ہے اچھے طریقے سے انجوئے کر لیا ہے اور ابھی بس سونے کا ٹائم ہے تو ابھی میں سوتا ہوں تو آج کے ویلوگ سے آپ کو کسا لگا امید کرتا ہوں کہ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا اور انشاءاللہ ایک نائے ویلوگ کے ساتھ ملوں گا کل تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ